السلام علیکم مائنیم اس وسیم راجہ آٹوکیٹ سوال 3D بیسک لیول ٹو اڈوانس لیول کوش ٹریننگ ان اردی کے نیل سن کے ساتھ حاضر ہوں آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے ہاو ٹو ڈرا لائن پات اور ایریا اور پفائل ایلیویشن اور 3D پولیگان ایریا یہ کس طرح سے گوگل ارت میں ڈرا کے جاتا ہے تو آج کا لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں ہم تمام بیسک چیزیں بتا رہے ہیں اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو کمپلیٹ دیکھیں لیکن سٹار کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میری چیز کو سبسکرائب کریں بیلے لائکن پر پیس کریں تک میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ہم ڈیلی کی ایک ویڈیو پوست کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چیز سبسکرائب کیا ہوگا تو جیسے ہی ہم ویڈیو پوست کریں گے آپ تک نوٹیفکیشن چلا جائے گا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جس طرح میں آٹوکٹ سویل 3D اور گوگل ارث اور اسٹیمیٹنگ کاؤسٹنگ اور دوسرے ادھر کورسز ڈیٹیل سے پڑھا رہا ہوں اتنی ڈیٹیل سے آپ کو پوری یوٹیوب پر نہیں ملے گے لہٰذا میری آپ سے ہمبل ریکیسٹ ہے کہ میری کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھا کریں پھر بھی کوئی چیز نہیں سمجھ جائیں تو مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیں میں آپ کو ری ایکسپین کروں گا میں اپنے سٹوڈنٹس کے تمام کمیٹس کا ڈیلی جواب دیتا ہوں تو چلے ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے آج کا ہمارا لیکچر ہے how to find line path length elevation profile plot area 3D path 3D polygon area in google earth کہ گول ارث میں ہم یہ سارے چیزیں کیسے find کریں گے جس میں سب سے پہلے ہے line کی length کوئی بھی اگر ہم line google earth میں لگاتے ہیں تو اس کی length ہم کس طرح find کریں گے اور کوئی بھی اگر path مرا کرتے ہیں تو اس کی length کس طرح find کریں گے اور پھر کسی بھی اگر ہم نے road center line کی اوپر path مرا کیا اور پھر اس کے elevation profile اس road کی اگر ہم elevation profile دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ اس لیکچر میں پڑھیں گے اس کے بعد plot area کوئی بھی plot اگر ہم فازمبل کوئی بھی plot لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا area جو ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کتنا ہے تو ہم اس کو mark کر کے اس کا area find کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اگر ہمیں پاس coordinates ہیں تو ان کو draw کر کے ان کا area ہم find کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے 3D path کا کس طرح سے area find کرنا ہے یا 3D polygang جو ہے وہ اس کا area ہم نے کس طرح سے find کرنا ہے یا یہ سب جو area ہیں یہ ہم نے google earth میں کس طرح find کرتے ہیں کرنے ہیں وہ آج کی lesson میں ہم پڑھیں گے تو چلیں ہم اپنے practical کی طرف چلتے ہیں ہم google earth کو اپن کر لیں گے تو یہ google earth ہے آپ نے جو بھی چیز area پر find کرنا ہوتے ہیں جو بھی location ہوتے ہیں آپ جہاں لکھ کر find کر لیتے ہیں تو جیسے آپ اس پر location لکھ کے enter کریں گے تو google earth آپ کو direct اسی location پر لے جائے گا اب ہم یہاں پر اپنے کوئی سے بھی path جو ہے وہ find کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ یہ آپ کو ruler نظر آ رہا ہے show ruler اس کے اوپر آپ click کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک ruler کی window جو ہے وہ open ہو جائے گی اس میں سب سے پہلا option ہے آپ کے پاس line کا تو سب سے پہلے آپ line drag کریں گے آپ کہیں بھی line drag کر سکتے ہیں یہ line آپ ہیں اپنے تقریبا یہاں تک drag کر لیا یہ دیکھ لیں یہاں آپ کو اس نے آپ کا جو length ہے جو meter میں بتا دی ہے اس نے آپ کو بتا دی ہے یا آپ unit change کر سکتے ہیں گر آپ کو fit میں چاہیے توwers میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو miles میں چاہیے تو miles میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو meter میں چاہیے تو meter میں کر سکتے ہیں جیسے آپ unit change کریں گے اس حساب سے یہ آپ کو length جو ہے وہ show کر دے گا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا option آتا ہے path کا کہ کوئی بھی اگر path آپ اس پر find کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے find کریں گے تو path جو ہوتا ہے اس میں different قسم کے points ہوتے ہیں بعض دن پر line جو ہے آپ صرف دو ہی اس میں points دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہم نے لگائی دو points دیئے line اسی صورت میں لگے گی اگر آپ نے دو سے زیادہ points دینے ہیں تو ایسی صورت میں آپ path لگاتے ہیں تو path میں آپ دو سے زیادہ points دے سکتے ہیں for example یہ part دیا پھر ہم نے یہ part دیا پھر ہم نے یہ part دے دیا پھر ہم نے یہ part دے دیا پھر ہم نے یہ part دے دیا پھر یہ part دے دیا یہ part دے دیا یہ سارا جو parameter اس نے calculate کر لیا ہے وہ میں پاس آگیا ہے 989.14 meter اسے feet میں دیکھیں گے دے جائے گا 3245 تو اس طرح آپ کسی بھی path کی جو length ہے وہ find کر سکتے ہیں اب for example اب ہم چلتے ہیں profile elevation کی طرف کے profile elevation جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے find کرنا ہے کسی بھی جگہ کا اگر آپ elevation find کرنا چاہے تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے path draw کرنا ہوتا ہے تو ہم نے for example یہ ہماری یہ جگہ ہے اس کا ہم نے elevation find کرنا ہے تو یہاں پر ہم یہ ruler پہ جائیں گے اور یہ path کو سب سے پہلے draw کر لیں گے یہ ہم نے for example یہاں پر یہ والا elevation چاہیے ہمیں اس اس جگہ کا تو آپ ادھر show profile elevation پہ click کریں گے تو یہ آپ کو profile جو ہے وہ show ہو جائے گی یہاں پر یہاں پر اس کو جیسے جیسے یہاں چلاتے جائے گے تو یہ اس اس جگہ کا آپ کو elevation دیتے جائے گا ساتھ یہ آپ کو grade بھی show کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو اس اس جگہ کا جو elevation ہے وہ دیتے جائے گا یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو اوپر plan میں بھی نظر آ رہے ہیں جہاں جہاں وہ یہ جو red cursor ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ اسی اسی طرح آپ کو اس جگہ کا جو elevation ہے وہ show کرتا رہے گا تو یہ آپ اس طرح کسی بھی جگہ پر line ڈراغ کر کے وہاں پر آپ elevation profile جو ہے وہ find کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہمارے پاس polygon یہ polygon جو ہے وہ آپ کا area find کرنے کے لئے use ہوتی ہے آپ کہیں پہ بھی polygon ڈراغ کریں گے تو اس چیز کا آپ کا area مل جائے گا for example ہم نے کسی plot کا area جو ہے وہ find کرنا ہم یہاں پر کوئی بھی plot دیکھ لیتے ہیں for example یہ plot ہے ہمارے پاس یہ plot ہمیں اس کا area چاہیے تو یہاں پر سیم ایسے ہی ہم رولر میں جائیں گے اور polygon میں جائیں گے تو یہ ہم polygon اس کے اوپر draw کر لیں گے یہ کچھ اس shape کی یہ یہ دیکھیں ساتھ کسنا آپ کا area دے دی ہے یہ نیچے square meter میں area دے دیا اور اوپر آپ کا parameter دے رہی ہے parameter جائے جو اس کی length ہوتی ہے یہ چاروں sides کی length ملا کے جو total length بنتی ہے یہ آپ کا parameter ہوتا ہے اور یہ area ہے آپ کا جو آپ کا square meter میں سندھی ہے unit آپ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ feet میں بھی کر سکتے ہیں یہاں بھی square feet میں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے جس بھی plot کا plot وغیرہ area find کرنا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے circle آپ کہیں بھی اگر آپ circle draw کرنا چاہتے ہیں تو آپ circle draw کر سکتے ہیں فازم پر ہم نے یہاں پر circle draw کرنا ہے آپ اس کو click کریں گے تو یہ آپ circle draw کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ اس کو expand کرتے جائیں گے اس کا radius بڑھتا جائے گا تو یہاں پر بھی آپ نے draw کرنا ہے تو یہ آپ circle draw کر سکتے ہیں ساتھ ڈی ویو ہے اس کی طرح چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا area جو ہے وہ 3d کس طرح سے find کر سکتے ہیں آپ اس کا name لکھیں گے تو یہ direct google earth آپ کو اس کے اوپر لے جائے گا جہاں سے right سے آپ نے یہ 3d building جو ہے وہ اپنی آند کار لینی ہے اگر آپ کے آند نہیں ہوگی تو یہ 3d building کا کوئی نظر نہیں آئے گی یہ آپ نے آند کار لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پرس کرنا ہے یہ جو wheel ہوتا ہے اس کو پرس کرنے کے بعد آپ یہ اسے rotate کر سکتے ہیں یہ اس طرح تو یہ آپ کو اس کا 3d view نظر آ رہا ہے اس کو آپ چاہیں تو یہ اس طرح rotate کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو اس کا 3d view نظر آیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا جو front area ہے وہ find کر لیں تو یہ یہ کیونکہ آپ کی 3d figure ہے تو اس میں جائرہ 3d option use ہوگا سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں 3d path کی طرف 3d path ہے فارزمبل آپ نے یہاں سے path start کیا ہے یہاں سے آپ جہاں گئے ہیں پھر آپ یہاں گئے ہیں پھر آپ یہاں گئے ہیں پھر آپ نے یہاں پہ power لگایا ہے پھر آپ نے یہاں پار لگایا ہے اور پھر یہاں لگایا ہے پھر یہاں لگایا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ corner پہ اور پھر یہ نیچے پھر آپ اس طرح یہ نیچے آ گئے ہیں تو یہ سارا آپ کو 3d path دیا اس نے جس طرح اس طرح 3d میں آپ کا distance ہے یہ اس طرح اس نے 3d distance مہا پہ یہ دیکھیں اس کی نیچے سے ہوتا ہوا اس طرح آتا ہوا یہ اس طرح اس نے آپ کو یہ distance find کرتی ہے یہ total جو آپ کی 3d length بنتی ہے وہ اس نے بتا دی ہے تو یہ تھا 3d path find کرنے کا طریقہ اس کے بعد آتی ہے 3d polygon فارزمبل آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا front view ہے ماسک کا اس کا area چاہتے ہیں کہ اس کے area کتنا ہے جو triangle shape آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے لئے آپ 3d polygon کا portion select کریں گے اور تینوں corner پہ points لگا لیں گے یہاں پر ایک یہاں پہ لگا لیں گے اور ایک یہاں پہ لگا لیں گے تو یہ آپ کی polygon ڈرا ہوگی ہے یہ آپ یہاں سے پکڑ کر پیچھے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پیچھے کی طرف اندر ہوگی ہے تو اگر اس front کا لینا ہے تو ہمیں آگے front پہ ہی رکھنا ہے اسے اس طرح یہاں سے آپ پکڑیں گے تو یہ دیکھیں گے پیچھے اندر چلی گیا کیونکہ یہ 3d line ہے اس لئے اس طرح سے ہیں تو یہ یہ اس طرح اس کو آپ نے corner پہ adjust کر لینا ہے تو اب یہ اس نے اس کا front کا جو area بند رہا ہے وہ اس نے آپ کو بتا دیا اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی surface ہے اس کا آپ کو area بتائے تو یہ آپ اس surface پہ ایسے draw کر دیں گے اور ایسے تو یہ آپ کو اس surface کو اس نے area بتا دیا ہے اسی کو اگر آپ دوسری surface کا area چاہتے ہیں تو یہ آپ یہاں پر اس کا point رکھ لیں گے پکڑ کے تو یہ آپ کو اس surface کا جو area ہے وہ دے دے گا اس طرح آپ نے کسی بھی surface کا area جو ہے وہ polygon draw کر کے اس کا area جو ہے وہ آپ find کر سکتے ہیں اب فارسنپل آپ اس کا area جو آپ find کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ draw کر لیں گے آپ یہاں پر rectangle draw کر لیں گے کیونکہ یہ rectangle view ہے تو اب یہ تھوڑی اندر چلی گے اس کو آپ پکڑ کے تھوڑا outside لے آئیں گے اس طرح اس کو بھی آپ تھوڑا پکڑ کے outside لے آئیں گے تو یہ آپ کی rectangle draw ہو گیا اور یہاں پر اس نے اس کے area square meters میں show کر دیا اور یہ اس کی parameter length بھی show کر دیا اس کو اگر آپ unit change کرنا جاتے ہیں تو change کر سکتے ہیں fits میں اور square fit میں آپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے unit change کرنا کر سکتے ہیں تو یہ 3d path جو ہے یا آپ کی کسی بھی 3d path کی length اور 3d جو آپ کی polygon اس کا area ہے وہ اس کی مطلب سے آپ find کر سکتے ہیں یہ option کافی helpful آپ کو ثابت ہوتا ہے یہ آپ کے کسی بھی plot کا area وغیرہ یا کسی بھی place کے area وغیرہ find کرنے کے لئے use ہوتا ہے اسی ذرا اگر آپ نے کوئی points جو ہیں وہ google earth میں import کرنے اور ان points پر آپ نے area find کرنا ہے تو اس کا بھی procedure میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں یہاں scale کریں گے اور import کریں گے اور یہ ہمارے پاس excel file ہے جس میں ہمارے points لکھوں گے یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ points to google earth جو ہیں وہ excel سے google earth میں point کیسے import کرنے وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں اس میں detail سے بتائے گے یہاں میں زرہ shortcut میں explain کروں گے اس کو next کرنا ہے پھر next پھر next پھر next اور پھر finish اور اس کے بعد yes press کرنا ہے اور ok and then یہاں پر آپ نے color select کر لینا ہے ہم یہ green کر لیتے ہیں اس کے بعد icon آپ نے select کر لینا ہے اور ok کر دیں اسے اور پھر save پہ click کر دیں then yes اور یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ اگر points آپ کو show نہیں ہو رہے تو یہاں پر آپ tick پہ press کریں گے تو یہ آپ کو points show ہو جائیں گے یہ سارے اپنے points یہاں پر draw کر دیں ہیں detail میں میں نے اس کی آل ایڈی ویڈیو پہلے post کی ہوئی ہے آپ اس کو check کر سکتے ہیں کہ points ہم نے کس طرح لانے ہیں تو اب for example یہ چار points ہیں اس پر ہم نے area لینا ہے تو آپ نے اس کو ایسے zoom کر لینا ہے اور یہاں سے ٹھیک ایسے ہی ruler لینا ہے اور یہاں پولی گان پر کر دینا ہے اور پھر آپ نے یہ یہ آپ کا پہلا points تھا یہاں پہ آپ نے لگایا پہلا dot یہ آپ کا دوسرا point تھا یہاں پہ آپ نے dot لگایا یہ آپ کا تیسرا point تھا یہاں پہ آپ نے لگایا اور پھر یہ آپ کا چوتھا point تھا یہاں پہ آپ نے لگایا اب دیکھ لیا کہ ان ٹھیک points کے اوپر ہی آپ کے dots لگ گئے ہیں اور یہ اس نے area آپ کو بتا دیا ہے اس طرح آپ جن بھی points کے get area find کرنا چاہتے ہیں ان points کے اوپر click کریں گے تو یہ آپ کو area بتا دے گا جس نے feet میں بتا دیا آپ میٹر میں کنوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کا unit جو ہے وہ square میٹر میں کر کے تو یہ آپ کے پاس میٹر میں آگئے تو یہ تھا procedure کس طرح آپ نے line length path length profile elevation area 3d polygon area وغیرہ آپ نے find کرنا ہے تو انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا نیکس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے drawing جو ہوتی ہے وہ آرٹو گوگل earth پر کیسے shift کرنی ہے مکمل complete drawing کیسے shift کرنی ہے وہ انتہائی important topic ہے جو اکثر ہمیں field میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے واقعی یہ سارے چیزیں بھی ہمیں ضرورت پیش آتی ہیں لہٰذا میری google earth کی تمام ویڈیوز دیکھیں کوئی بھی کمینٹ ہے کوئی بھی question ہے تو مجھے کمینٹ میں ضرور بتائیں اور میری اگر تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو google earth میں youtube میں میرا نام سے search کریں میری تمام ویڈیوز آ جائیں گی آپ نے ایک بار ضرور دیکھیں آپ کو بہت سا knowledge ملے گا انشاءاللہ جلدی نئے lesson کے ساتھ ملے گے اللہ حافظ